لگ بھگ لگ بھگ ہر گملے میں اپنے آپ اگنے والی ایک ایسی اوشدی جس کو اگر آپ فیک دیتے ہیں تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں لیور کے مریجوں کے لیے تو ایک رام بانڈ اوشدی لیور کے مریج آپ کے یہاں کوئی نہیں ہے تو بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو اور لیڈی میں اپنے پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں نام کیا ہے بھومی آولا پچھلے چار مہینوں سے لگا تار میں نے اس کا استعمال کیا ہے تاجے تاجے پتوں کا تین چار پودھے اکھاڑتی تھی اور استعمال کرتی تھی پر اب جیسے جیسے سردیاں آئیں گے نا تو یہ پودھا دوربنسی میں جائے گا اپنے آپ سوکنا شروع ہو جائے گا تو میں نے کیا کیا جن جن گملوں میں بچے ہوئے تھے ان ساروں کو میں نے اکھاڑ لیا اب اس پودھے کو ہمیں جڑ سمیت استعمال کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے جب پودھا اکھاڑیں گے تو اس کی مٹی جھڑا دیں گے اور اس کو پانی سے دھول لیں گے اور اس کے بعد ان پودھوں کو آپ چھایا میں سکھائیں گے اور سوکنے کے بعد آپ اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ تاجہ تاجہ استعمال کر لیجئے پر آپ نے اگر بہت سارا گملوں سے اکھاڑا ہے تو اس کو چھایا میں سکھا کر اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو تب اس کا کاڑھا بنا کر پی سکتے ہیں کتنا پینا ہے کیسے پینا ہے سب کچھ میں نے پہلی بتایا ہے تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو اوپر یہاں پر لنک دے رہی ہوں تو اس لنک سے پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کے گھر میں کوئی گھاس بھوس پہ وشواس کرتا ہے تو اس کے لئے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا پرکرتی کی کھجانے میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے جو ہم انجانے میں ہی فیک دیتے ہیں جان کریے اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا دن نوات